سجدہ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں صرف سجدہ اسی بیواریاں صرف سجدہ سے ٹھیک ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بتانے لگا ہوں جس میں ہر بطا مطلع ہے آدھے سجدہ درد پورے سجدہ درد صرف سجدہ کرو صرف سجدہ کریں گے سارا پڑھ جانا آئے گا بلڈ کا کامینرچی پروائیڈ کرنا جب آپ کے سر کو پروپر نرچی ملے گی یہ پیر بیماری نہیں ہے پیر سائن ہے کہ یہاں کچھ پروپرم ہو رہی ہے اس پروپرم کو ٹھیک کرو اور اس پروپرم کو ٹھیک کس نے کرنا ہے آپ کے بلڈ نے انرچی پروائیڈ کرنی ہے سجدہ درد کرو یہ جتنے لوگوں میں یاد آٹھ کی کمزوری آ رہی ہے کہتا پتہ نہیں شوٹ کمزوری لوس ہوتی جا رہی ہے اچھیج راکے پھول گیا دیا سجدہ درد کرو یہ جتنے قرآن حق کرنے والے بچے ہیں ان کو پانچ سے دس منٹ تا صرف سجدہ کراؤ ہر نماز کے بعد اتنی سبتر سیاد داشت پڑے گی جتنے لوگوں کی آنکھوں کے مسائل ہیں دندلہ نظر آتا ہے جادہ نظر آتا ہے جبل ویلی نظر آتا ہے قریب کی نظر کرو زور ہے جور کی نظر کرو زور ہے صرف سجدہ کرو کانوں کے جتنے پرابلم ہیں تینائٹس ایک جمعاری ہے الحمدللہ تو کئی سو لوگوں کا علاج کر چکا ہوں یہ تینائٹس سائنس پیس کی کوئی علاج ہے ہی نہیں یہ جو کانوں میں سائنس آئی کی آواز آتی ہے سنیاں بچتی ہیں ہوا چک رہی ہے صرف سجدہ نظر کرو صرف سجدہ نظر کرو یہ جتنے لوگوں کے بعد جھڑ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کوئی اچھے سے اچھا شہمپو بتاؤ کوئی کنڈیشنر بتاؤ صرف سجدہ نظر کرو میرے بھائیوں بھائی پاک پہ ہیں دل لیچے ہے دل کو اوپر بلڈ بھیجتے کے لیے فورس لگانا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے وہ جو زور ہے وہ بلڈ پریشر ہے سجدہ دنبا کرو بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے یہ برین کنٹرولر ہے یہ اللہ تعالی نے اوپر رکھا دل کو نیچے رکھا اب رب جانتا تھا کہ برین کو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہے اسی نیر اپنے کا فجر کے ٹائم سردے میں آ زور کے ٹائم سردے میں آ اثر کے ٹائم سردے میں آ مغرب کے ٹائم سردے میں آ عشاء کے ٹائم سردے میں آ تاکہ تیرے دماغ کو زیادہ امور ملے اور تیرے جسم کے سارے جو سسٹم ہیں چائیو نربی سسٹم ہیں بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہیں ڈیسپیریٹری سسٹم ہیں مسکولر سسٹم ہیں یورنی سسٹم ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم ہیں تمہارے جسم میں چتنے سسٹم ہیں وہ سارے کے سارے بیٹر سب سے بہتری پروٹ فارم کر سکیں اس لئے ربطالہ نے سجدہ دیا توفے کے طور پر حکم دیا ہم کونچا کرو پاؤں کو جوڑو پاؤں کو اگلیوں کو زمین پہ لگاؤ پاؤں کے اگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگاؤ اور میرے بھائیوں پہ شادی کو زور سے دباؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروایا زمین کی سبتی نحسوس کرو یہ جتنے لوگوں کے ناک کی ہٹی کے مسائل ہیں چار چار پانچ پار دل دس بار ناک کی ہٹی کا اپریشن کروایا ہٹی پھین پڑ جاتی ہے صرف دس دن ہر نماز کے بعد پانچ منٹ سجدہ کرو واللہ ناک کی ہٹی بغیر اپریشن کے اپریشن ہوتی ہے جتنے لوگوں کو کیرہ گفتا ہے صرف سجدہ نمکہ کرو جتنے لوگوں کو دماغ ہے صرف سجدہ نمکہ کرو جتنے لوگوں کو براؤں ٹائٹس ہے سانس میں تنگی آتی ہے رات کو کس نہیں ہوتی ہے صرف سجدہ کرو یہ کتنی ماں پہنوں کے چیرے پہتنی ہیں پپل ہیں فریکل ہیں بلیک سرکل ہیں بلیک سپورٹ ہیں چیرہ کاموں سے بھڑا ہوا ہے صرف سجدہ کرو جب سجدہ کرو یہ کھول کہاں آئے گا میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا اگر تم لوگوں کو پتا چل جائے سجدے میں کیا ملتا ہے تو تم ساری زندگی کبھی بھی سر سجدے سے اٹھانا پسند نہ کرو بتانے والے کون پیارے پیممبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج لے کون گئے وہ میڈیٹیشن میں وہ میڈیٹیشن میں بیس بیس من سجدے میں پڑے رہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کیا فرماتی ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اتنا لبا سجدہ کرتے اتنا لبا سجدہ کرتے اتنا لبا سجدہ کرتے میں ڈر جاتی تھی کہیں نبی صلی اللہ وسلم کی روح پر بازدہ نہیں کر گئی کبھی ہمارا بھی کوئی ایسا سجدہ ہوا انہوں نے میڈیٹیشن میں وہ سارے کے سارے طریقے جو پیارے پیممبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے وہ سارے طریقے لے گئے